بیان فرمائیں چلی ہم کتاب کی طرف آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں رب العالمین کے لئے ہیں وصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتا من نبیین وعلى آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے جو رب العالمین ہیں عالموں کا پالنہار ہیں وصلاة والسلام علی سیدنا محمد اور درود اور سلام ہو ہمارے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم نبیین جو کہ انبیاء کے خاتم ہیں یعنی خاتم نبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء میں جو سب سے اخیر میں آئے اور انبیاء کی نبوت پر مہر لگا دی جائے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو خاتم کو آپ دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں خاتم نبیین خاتم نبیین خاتم کہتے ہیں خاتم نبیین تاکہ زیر کے ساتھ خاتم نبیین تاکہ زبر کے ساتھ خاتم نبیین یہ عربی زبان میں اسم فائل کے وزن پر ہیں خاتم یعنی ختم کرنے والا خاتم نبیین کا مطلب نبوت کو ختم کرنے والا آخری نبی حضور پاک علیہ السلام ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں یہ ایک معنی خاتم اگر تاکہ زبر سے اگر ہم لیں گے تو معنی آتے ہیں مہر کے سٹامپ کے تو مطلب انبیاء کی نبوت پر سٹامپ لگانے والے مہر لگانے والے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہر اس وقت لگائی جاتی ہے جبکہ پورا پیک ہو چکا ہو پوری چیز بند ہو چکی ہو تو اس وقت مہر لگائی جاتی ہے تو نبوت کا سلسلہ حضور پاک علیہ السلام پر ختم ہو چکا ہے اب آق علیہ السلام نبوت کے سلسلے پر مرحلے پر کیا ہے مہر لگے ہوئے مہر لگ کر دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان وعلا آلہی ابت